آپ کا پنجاب اور یہ کیا کہہ رہا ہے آپ کی تو ہمارے وزیراعظم نے بھی اپنا جو بڑا جس میں کٹوں کی بات ہوئی تھی اور ان چیزوں کی بات ہوئی تھی وہاں بھی انہوں نے بعد اس غزائی قلت کا تذکرہ کیا تھا بچوں کی سٹانٹڈ گروت کا یہ یہ تو اسی طرح ہے اپنے انٹرو میں بہت اہم سوالات اٹھائیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئینی اور جمہوری ملک کے اندر احتجاج ہر کسی کا حق ہے اور پر اور منہ احتجاج ہونا چاہیے اور اگر کئی قانون ہاتھ ملے تو دیفنیلی اس کے خلاف کاروی قانون کے مطابق ہونی چاہیے جہاں تک آپ نے اٹھایا رفان صدیقی والا معاملہ میں خود یہ سمجھتا ہوں اور ہمارے پرائی منسٹر نے اس بات کا نوٹس لیا اپنے خبروں میں دیکھ لیا ہوگا کہ اس کی وضاحت کی جائے گی یہ کیا ہوا ہے چونکہ ایشو آہ بلکہ کرتا ہی لا علم تو وزارت داخلہ بھی لا علم کی سمجھ بات بتائیے میں اس پر ارز کرتا ہوں اس میں پرابلم پتا ہے کیا ہے آج تک پاکستان کے اندر کوئی طاقتور آدمی پکڑا نہیں جاتا تھا ماضی کے اندر تمام وہ بیچارے جو ہیو نوٹس تھے ان کے اوپر پولیس ٹارچر ہوتا تھا پرچے ہوتے تھے میں ارز کرتا ہوں میں حرون آباد سے ہوں یہ ایک قانون تو مطارف کروایا تھا نون لیگ نے جس کے تابعے یہ ضروری تھ یہ نیشنل الیکشن پلان میں ہے ہاں نیشنل الیکشن پلان میں آگے بھی سن لیں ہوا یہ ہے کہ ٹھیک ہم کی گرستاری ہو گئی کتنی گرستارییں سے پہلے ہوئی ہیں سلسلے بہت زیادہ میرے حرون آباد کے اندر ہوئی ہیں میں کوئی چھوڑ دیتا ہوں اسلامباد کا تو ہی مجھے پتا حرون آباد کے اندر جو میرا علکہ ہے میں آپ کون ریک آؤڈ کر رہا ہوں کہ ہن میں ایف آئر کے نمبر ابھی بریک میں آپ کو مگوا دوں گا لوگ پکڑے گئے ہیں لیکن ارفان ص صدیقی صاحب ایک نون آدمی ہے ہونا یہ چاہیے ٹھیک اگر پکڑے گئے تو پچھتر سال کی قادمی جو ایک دانشوار بھی ہیں جو استاد ہیں ہتھ کڑی کا سوال نہیں پیدا ہوتا تھا ٹھیک آپ نے پیش کر دیا اس کے بعد یہ ہتھ کڑی لگانا میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر نیشنل اسمبلی کے سپیکر نے جو سوال ہے انہوں نے کہا ہے کہ نہ مکان ان کے نام ہے نہ کرائے داری کا ایگرمنٹ ان کے نام ہے میں اس گھر کا بڑا ہوں میرا وہ بیٹا ہے جہاں وہ یہ پلی لے رہ ہے چونکہ میرے بیٹے کا مکان ہے میرے اس سے کیا تلق ہے اگر آپ کے بچے وہاں پہ رہ رہے ہیں آپ کو اس مکان کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے سرم گرون اپ کڈز بالغ شخص جو اس قابل ہے کہ یہ تو وہی پوائنٹ ہو گیا جو میاں نوازشری صاحب کہتے ہیں کہ میرے بچے جوان ہیں وہ کہتے ہیں بچے پوچھیں دادا سے پوچھو وہ کہتے ہیں پاپا سے پوچھو وہ کہتے ہیں نانا سے پوچھیں یہ بات نہیں ہے یہ قانون ہے کہ آخرت کا حساب ہے کہ والدین سے پوچھا جائے گا کہ بچوں کی ع محفرہ اس کے باب جو دیکھیں کراچی میں جو ہوا وہ بھی قابل مظمت ہے جو یہاں پر آتے ہیں سر ان ایشوز پہ پنجاب کا بتا ہے اب آئیے جو آپ نے کہا یہ جو ایشوز ہیں میرے ایشوز ہیں جس کے ویسے پبلگ میں الیکٹ کرتی ہے روٹی ہے کپڑا ہے مکان ہے سیت ہے پینے کا صاف پانی ہے یس ایشوز ہیں لیکن آپ نے صحیح کہا تھا کیا یہ ایشوز صرف ایک سال میرے زمین ہیں ستر سال یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی برا ہمیں کرنے میں کوئی ٹ مجھڑا ہوا پاکستان ملائے بلکل اس طرح جیسے پتہ نہیں جب انڈیا سے کیا لیے ہیں اس کو کریک کرنے کے مجھے ایک منٹ دے دیں صرف یہ نہیں کہ میں کوئی ڈیفینڈ کر رہا ہوں اس بات کو مجھے بتائیے کہ آپ کے گھر کے اندر کھانے کے روٹی نہ ہو تو آپ عللے طلالوں میں جب میاں نوازشف صاحب پی آئی اے کا دو عرب اڑا دیں اپنے بیرونی خرچوں پر اڑا دیں اپنے ذاتی علاج کے لیے پیسے وہ حکومت سے لیں تیس ہزار عرب کا کرز آپ چھوڑ کر جائیں کرز لینے کے لیے اتارنے کرز لینا پڑے کوئی ایک ادارہ آپ تو اس کی بات کر رہی ہیں نا میں چیلنج کرتا ہوں چیمہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں چلیں ایک آدھا ادارہ ہو سکتا ہے کوئی ایک ادارہ پاکستان کا مجھے بتا دیں جو یہ منافع پر چھوڑ گئے ہوں میں بالکل کہوں گا میں اغلی ڈیفینڈ کروں تو سر وہ جسٹیفائی کرتا ہے اس کو دوہزار اٹھارہ انیس کا سروی ہے اب دوہزار اٹھارہ انیس کا سروی کی ذمہ داری آپ کی ہوگی پانچ سال کے بعد پانچ سال کے بعد مجھدار سننیں گا میں کیوں کہتا ہوں ہمیں آپ نے منڈیٹ دیا پانچ سال کا ان کا گند صاف کرنا کا ابھی تو ہم ان کا گند صاف کریں پانچ سال کے بعد یہ سروی بہتر آئے گا سنجھ میں پھر کہہ رہا ہوں انشاء اللہ آپ کو بھی لوگوں کی قوتیں خرید ہے میرا یقین ہے جب دوزار بیس دوزار اکیس کا جب سروے آئے گا نا یہ انڈیکیٹرز آپ کے پاس نہیں ہوں گے اب آپ نے کہا مہنگائی میں خود مانتا ہوں مہنگائی تھے اس میں کوئی میں آہ لیکن فردہ پھر مجھے بتائیے مہنگائی کس طرح ہو گئی تین خاندان چیما صاحب کا اور بہن میری سیسی پلو جو بیٹھی ہیں ان کے لیڈران تو امیر تر ہو گئے پاکستان کس طرح غریب ہو گیا وہ آپ کی کیمرے کے پیچھے جو بندہ بیٹھا ہے وہ کیوں غریب ہو گیا میں کیوں غریب ہو گیا صرف یہ تین خاندان تھے جو عرب سے خرپتی بن گئے سر ان کے لوٹے بھی جائدات دولتے بھی تو واپس آنے کی نا ملک کے حالات بھی تو بتانے کی نا یہ سب کچھ تو نہیں میں سیسی آپ کی طرف آگیوں پہلے نسار صاحب سری آپ کی بھی تو ایک کارکردگی کا ایک جائزہ وہ کہہ رہے ہمارا تو ہے ہی نہیں دوزار اٹھارام نیس جائے ہو تو انون لکھ ہو جائے گا تو آپ نے تو پنجاب کو مثالی بنایا تھا دیکھئے بات یہ ہے کہ حبستان صاحب فرما رہے تھے آپ نے پوچھا نا کہ وہ جو اگلا سروے جو ہے دوزار تئیس کا بائیس تئیس کا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے یہ اس کے بھی ذمہ دار نہیں ہوں گے کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ ہوں گے تو وہ تو دیکھیں آپ کے ساتھ ہوں گی بجائے یہ بتا دیں کہ آپ نے کمٹورت دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے بھی ان کی حکومت رہی ہے جب پیپلز پارٹی بات سے اگزار تھی تو اس وقت ظاہر ہے پیپلز پارٹی پہ شامل تھے لیکن فیکٹس نہ دیکھیں لوگ صاف عوام سفر کر رہی ہیں جواب یہ ہے جواب یہ ہے جواب یہ ایک بار نہیں بار بار دے چکے ہم جواب کہ دیکھیں جس حالت میں ہم نے ایک آنمی ان کو ہینڈوور کی اپنی نالاکی کی وجہ سے اپنی نائلی کی وجہ سے اپنی بعد انتظامی کی وجہ سے اس نے انہوں نے معیشت کا بیڑا گھرک کر دی ہے صرف معیشت کا نہیں ہر میک میں کا ہر ادارے کا پورے ملک کا بیڑا گھرک کر دی ہے یہ تو آپ کی دورے ایک دار کی بات ہے نا کہ پینتالیس لیصد بچے کیسے خون کی کمی کا غزائی کلت کا شکار ہو گئے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ یہ مقابلہ کر لیں کہ یہ میل نیوٹریشن ہو سٹنٹنگ ہو پنجاب میں کیا انیشیٹیو لیے گئے میں تو دیکھنے ڈی جی ہیل تھا پنجاب کا مجھے تو پتہ ہے پورے میک میں کم ہے یعنی اس میں انوال تھا براہ راست کپی میں ہیلتھ میں کیا انیشیٹیو لیے گئے پنجاب میں کیا لیے گئے سر انہیں انیشیٹیو کا کیا کرنا ہے جو یہاں ثابت دکھائی نہیں دی رہے نہیں نہیں میں سن لیں نہیں ایکشن سپیک لاؤڈر دن ورڈ نصر یہاں پر نہیں نظر آ رہا دیکھیں ایکشن یہ ہے میں آپ کو بتاؤں ایک ایک بات ہم نے جتنے ہسپتال بنائے ہیں اس پانچ سالہ دور میں ہم نے جتنے سٹیٹ آف دی آرٹ ادارے بنائے ہیں ہم نے جتنے سٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹیز بنائے ہیں جن سے باقی صوبہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ انڈیکیٹر خوفناک ہے سر یہ آپ کو بتا رہے ہیں یونی صرف آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے بچوں کی اب وہ ہم کہتے ہیں سہتمند جسم سہتمند دماغ رکھتے ہیں بلکل صحیح بات ہے ہماری آنے والی نسلی سہتمند نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس میں یہ بہت بڑا ایشو ہے اور اس کو اڈریس کرنے کے لیے جو پجاب گورنمنٹ نے جو سٹیپس لیے جو انیشیٹیو لیے جو ایمپرویمنٹ کے لیے کوششیں کی وہ میچلس ہیں اس سے پہلے ان کی مثال نہیں ملتی اچھا وہ بھی میچلس ہے لگے یہ سروے پھر بھی یہی رہے گا یہی سرسی یہی اسی طرح کا سروے سندھ میں بھی کیا جائے اس میں بھی یہی ریپورٹ آئی وہاں بھی کوئی حاصلہ ابزہ نہیں ہے آپ کو بھی ملے گا بے فکر رہو کیا بھائی کو ملا ہے اور میں نے بیچ میں نہیں بات کی تو میں چاہتی ہوں ہم یہاں آئیں حالیکن مجھے ٹاپک کچھ اور پتایا گیا تھا لیکن یہ بھی بڑی ہے ہمیں آپ نے انٹرو میں بلکل سینٹ میں بھی آئیں گے لیکن انٹرو میں آپ نے بلکل درست کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈائریکلی ڈائریکلی گووننس کے معاملات ہو فنڈس کے معاملات ہو پولیسیز جو ہماری جو ہے عام عوام کے لیے ہوتی ہیں جی آہ فیل وقت تو عام عوام عذاب میں ہیں ڈائریک ڈائریک ٹیکسس کا جو ہے بار تاجر ہو یا ایک سیلری جو جس کو ملتی ہے ہزاروں میں آہ یا دس ہزار سے بھی کم تو اس کا کیسے وہ کرتا ہوگا یہ الگ بات ہے لیکن صورتحال واقعی ملک میں اتنی آسان نہیں ہے سنسی میں سروے کی بات ہے اب اس سندھ میں دیکھیں بچے وہ بھی کہہ رہے ہیں اب سندھ میں بھی بچے یہ چیز نہیں جا یہاں سے بات آئی ہے عرفان صدیقی صاحب سے وہ آتے ہیں نہیں وہ آتے ہیں نہیں نہیں یہاں سے جواب آیا ہے تو میرا بھی رائٹ اتنا ہی ہے اور پیس ٹھیک فرمائیں لیٹ می سپیک فرمائیں سخت مذہمت کرتی ہوں اور اگر آپ مجھے کہتے ہیں سوبے کی حوالے سے مجھے کہا جاتا تو میں بھی اپنے پوری ڈیٹیل سنے کر آتی لیکن مجھے یہ ٹاپک نہیں بتایا گیا تھا لیکن چونکہ جو بھی جتنا بھی whatever i can contribute obviously you know debate ہے اور ہم پاکستان کی لوگ بیٹے ہیں اپنے اپنے سوبے کی اور جہاں جہاں اپنی گنجائش ہے جہاں جہاں گورنس کے ایشیوز ہے وہاں خاص طرح ہیلتھ اور ایڈیوکیشن اگر ڈیوال سبجیکس ہیں اور فیڈل گورنمنٹ میں پھر بھی وہاں پیرلل انہوں نے بنائی ہوئی گئے منسٹریز تو ان کا بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ الگ چیز آگا ہے ایک بات عرفان صدیقی ساہ ہم ساسی لوگیں ضرور ساسی چیزوں پر بات کریں گے یہ کہنا کہ انہوں نے کر دی اور اب آپ آئیں اپنے صوبے کے حوالے سے نو ارفان صدیقی ساہ انٹرلیکشل ہیں رائٹر ہیں آپ نے جو بھی ابھی کہا بڑی پرٹیننٹ چیزیں آپ نے ابھی انٹرو میں کہی اور سوالہ جو آپ نے اٹھائے کہ یا تو ان کو گرفتاری نہیں کیا جاتا پھر اتوار کے دن جو ہے بسرا صاحب نے کہا جسٹریفکیشن دی کوئی جسٹریفکیشن اس حوالے سے قابل قبول نہیں ہے ہم سخت مذہمت کرتے ہیں یعنی انٹرلیکشلز کو رائٹرز کو پولیٹیشنز کو جب بھی چاہے کوئی بھی کیس آپ کر کے ان کے گلے میں آپ نے جیلے اس کا حکومت نے بھر دی ہے اور اس کی جسٹریفکیشن جو ہمارے بسرا بھائی جیسے لوگ بھائی آتے ہیں یہاں پروگرام میں وہ لیم جسٹریفکیشن سے لیم ایکسکیوزز ہے ہم دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں چہرہ پاکستان کا کہ ہمارے جو رائٹرز ہیں ان کو رات کی بیچ میں آپ گھروں سے اٹھاتے ہیں پھر کیس کے حوالے سے جو آج انہوں نے ایکسپلینیشن دیئے میں آج پارلیمنٹ علاج میں سن رہی تھی مجھے بڑا افسوس ہوا مجھے دکھ ہوا اگر ماضی میں ایکسی پریکٹسز رہی ہیں وہ بھی غراب تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں آپ ہر قانون کو رونتے ہوئے آپ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ سوفٹ ٹارگیٹ ہیں اور پولیٹیشن کے ساتھ ساتھ ان کو بھی اندر کریں کہ میسج جائے گا دوسروں پر وہ بات بھی نہیں کر سکیں گے دوسری بات آپ نے کہی وہ ہیلتھ کے حوالے سے منجاب کے حوالے سے بہت ساری نئی چیزیں جو ہے وہ انٹریڈیوز کرائی ہیں کام ہو رہا ہے لیکن میں یہاں پھر وہ بات دورانا چاہوں گی تو پیرلیل سسٹم جا رہا ہے کیوں انٹرنیشنل ٹریٹیز اور کنونشنز یا جو بھی ہوتا ہے وہ آپ کی فیرل گارمنٹ نے کی ہوگی یا منسٹریز فینٹس الگ رکھ رہی ہیں یا منسٹریز کی تعداد یا تھاٹی فور پلس ہونی چاہیے رہے ہیں یا کس کھاتے میں جا رہی ہیں وہ کیوں سوبوں کے ساتھ کوارڈینیش اس طرح نہیں کر رہی ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ ون ایٹی بلینٹ سندھ کو اس وقت بھی جو کم ملے ہیں آپ کا اثر اس کا جو ہے آپ کی بلکل ذرار پہ بھی پڑتا ہے پانی ہے ہی نہیں ہوا آپ کے ایڈیوکیشن بھی بھی پڑتا ہے وہاں فرنس کی کمی ہے آپ کی حکومت بھی پڑتا ہے آپ کے ہیلتھ میں بھی پڑتا ہے آپ کے ہر چیز پہ اس کا جو ہے معاملہ پڑتا ہے اس حوالے سے سندھ گورنٹ کی جتنی بھی ہے نہیں اور دوسری بات یہ اگر اومنی میلز ملٹی پلائے ہو سکتی ہیں سکسی جی اگر اومنی میلز جو ہے وہ کر سکتی ہیں اگر اس طرح کے گروپس فلورش کر سکتے ہیں آپ نے بسر صاحب سے کاؤنٹر سغالت اس طرح نہیں کیے آپ نے ان کو جواب دینے کیونکہ میں جو دینے جے دینے دے جواب کہ فکسٹ کے بھائی جو محترم ہیں وہ جو بڑے کلیم کرتے تھے اب تو کراچی سے ہی ساری انہوں نے منسٹری پی ٹی آئی نے دیئے نا ان کے خود اپنے ووٹس نے ان کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کیا ہے کوئی پیپلز پارٹی والے ان کے گھر کے آگے دھرنا آگے نہیں کیا اللہ آگے سوچیشن جو ہوگی وہ ضرور کریں کیونکہ ان کی چیزیں ان کے سامنے اب آ رہی ہیں ٹھیک ہے بالکل سے اب میں نے جو سوال کیا ہے کہ اومنی گروپ اگر بچے دے سکتا ہے اتنا پھیل سکتا ہے سارے سارے غلط حوالوں سے ہماری لیڈرشپ ہو یا دوسرے ہو وہ جیلو میں جیلو میں یہ سارے ان کی حکومت بنی ہوئی ہے گواہ بھی یہ بنے ہوئے ہیں کون سی پیشی ہے ہماری لیڈرز سے جو ہے وہ مس کی ہو تو آپ تو دوسروں کا ملبہ ہم پہ کریں نا ہمیں تو انہی کی جو ہے مختلف حوالوں سے الزامات میں آپ نے ہماری لیڈرز کو بند کیا ہوا ہے ملنے تک کی اجالت نہیں ہے پروڈکشن آڈرز سے کی آس نہیں فراہ آپ مجھ سے سواد وہ کر رہی ہیں آپ تو آپ کا سوال آج یہ ہونا چاہیے کہ جو پارلیمنٹ میں اتنی سارے جو ہے خرچے ہوتے ہیں آپ وہ پروڈکشن آڈرز کیوں گارمنٹ جا رہی نہیں کریں اسپیکر صاحب کو آج عرفان صدیقی صاحب کی بات یاد کیوں ہے وہ کلم لیٹر لکھ سکتے تھے کہ عرفان صدیقی صاحب جو ہے جیل میں اور اتنے مومر اتنے بزرگ اتنے سینئر ہوتے ہیں ہم نے عوام کی بات نہیں کرنی ہم سارا دل پارلیمنٹ میں آپ کے منسٹرز آتے ہیں پیچھے گئے نہیں آتے میں آپ کو کل مجھے پروڈکام کے ایک گھنٹہ دے میں آپ کو پورا بتاؤں گی اسٹیننگ کمیٹی سے لے کر ہمارے جو بھی پارلیمنٹ چیئے انسٹیومنٹس جیوز کی ہیں ان میں کون کون سے یہ جو براد سعید اور دوسرے اتنے باتیں کرتے ہیں شیخ رشید ایک بھی سوال کا جواب وہاں آنسر نات رسیوڈ پرائم نسٹرز صاحب تو آنے کی بھی وہاں آزہمت نہیں کرتے جناب آپ فرمائیے پرائم مجھے تو یوں محسوس ہو رہا دونوں کی گفتگل سن کے کہ یہ دونوں جو ہے نا کبھی ماضی میں حکمران رہی نہیں ہیں یہ تو یاد اگر حکمران رہے ہیں تو چائنہ میں چلے گئے تھے یا کریڑا میں یا سویزر لینڈ میں رہے ہیں اندازہ یہ کیجئے الٹا چور کوتوال کو ڈاٹی آپ ہمارے ساتھ کے بہن اگر آپ انٹرپٹ کریں گی آپ وہ بھی ریکال کریں وہ بھی ریکال یہ ذاتی اٹیکس میں اس حسنی وہ اسی پارٹی کی میمبر رہے ہیں شوکر بسرہ مجھے اگر آپ پارٹی کی میمبر رہے ہیں یہ چیز نہیں آپ پتہ مجھو جی کو نہیں بولتا اس کا خیال کریں آپ فرام کی ہے فرام کی ہے لیکن یہاں سے بھی آپ فرام کیا کرنے تو دیں اس طرح کے پرگام اس میں بسیتی ہم یہاں رفظہ ٹائم لے کر یہاں بیٹھیں گے ہمیں چاہتے کچھ اور بتایا گیا تو یہاں آکر بسرہ صاحب جو ہے وہ اپنی داستہ نیکے میں بل لے کر آ رہا ہوں ان کا تو سواب دو نہیں آج کل اچھے چسی آپ just stop and listen to the question نہیں بسرہ صاحب نے آدھا گھنٹہ پورا دیا ہے بسرہ صاحب لیکن بسرہ صاحب جو ہے بسرہ صاحب جو ہے وہ ٹویٹ پہ کہہ دیتے ہیں کہ سرکاری زبان اردو ہے یارہ آپ لوگ اس چیز کو اندازہ ہی نہیں کر رہے کہ آپ کس طرح سے سرکاری زبان آج انگریزی ہے کل اردو ہے آج پھر اردو ہے آج میری پہلے بات سن لیں نہیں نہیں بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے جب آدمی کے پاس جواب نہیں ہوتا دلیل نہیں ہوتی تو شور ہوتا ہے اگلے کی بات آپ نہیں سنتے ہیں پارٹی میں چھوڑ کے میں کسی کی کرپشن لوٹ مار کا ذمہ دار تو نہیں اگر آپ کے لیڈرین لوٹا تو میرے کیا ذمہ داری ہے اس کے اندر میں اس پر میں اس پر کرپشن کو نہیں ڈیپینڈ کرتا تھا آج بھی نہیں کروں گا بلکہ میں تو یہ مطالبہ کروں گا بلکہ بڑا دیکھیں یہ بول رہی ہے نا پیٹی ایڈ انہوں نے کیا تھا تھا ان کرپ کو نہیں کرے گا ان کو پتہ پائنہ دکھاؤں گا ان کو پتہ پائنہ دکھاؤں گا بسرا سوسی لیکنی لوگ با سرکنگ لوگ با سرکنگ آئینہ ہم دکھائیں گے آئینہ یہ کیسے ہماری لیڈرشپ جیلو میں پڑے ہیں تو جیل آپ نے کرتوکو سے پڑی ہے رائچنس کو آپ بند کر رہے ہیں اور اس کو جیسٹیفائز کر رہے ہیں آپ نے کرتوکو سے پڑی ہے اور بسرا سب اور اس عرفان صدیقی تو کس نے گولے والا پاپٹوالا ٹیٹی والا کو جیلو میں ڈاز کر رہے ہیں کہ میرے پاس بل پڑے ہیں یہ پارلیمنٹ کا سیشن نہیں ہے یہ پروگرام ہے آپ کو راہ میرے سوال جی کہ براہ ڈیسنگ پروگرام ہوگا بہت ارشکی اقراب کریں پروگرام کو رہے ہیں آپ کے لوگ میں آج پہلی دفعہ سامانے سے آئی کہ میں پروگرام کروں گی کچھ ماہول کچھ بہتر ہوگا یہاں سے آپ کے بھی سوالات ونسائیڈ اور یہاں سے بھی یہ چیز میرے خیال میں I don't know what to say okay I think I should take a break کوئل ڈاؤن کر سکیں stay with us